بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک منہ پسندیدہ ٹاپک ہے کہ صحافی کبھی ایک دوسرے کا نام بھی لیں کبھی ہمیں بتائیں کہ ہاں واقعی ہم لفافہ لیتے ہیں واقعی ہمیں بتائیں کہ ہاں واقعی ہمارے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں سیاسی پارٹیز کے ساتھ بھی کچھ لوگ ظاہرہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مل کے کام کرتے ہیں اپنا اپنا حصہ ہر کوئی وصول کرتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک صحافی ہیں عفت حسن رزوی انہوں نے اس کے اوپر کلم اٹھایا ہے اور جرت کی ہے بات کرنے کی اور میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے ان کو کبھی اتنا کئی پڑا دیکھا نہیں ہے مجھے ان کے خیالات کا پتہ نہیں ہے وہ کس سائیڈ پہ ہیں کس کا ساتھ دیتی ہیں نیوٹرل ہیں نہیں ہیں لیکن جو بندہ بھی صحیح کام کرے گا آپ کو پتہ ہے میں اس بات کو ضرور ہائلائٹ کروں گا تو یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور یہ ہماری صحافت ہے نٹ شیل میں یہ سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جن کو ہم روز سنتے ہیں بے شک یوٹیوب پہ بھی بہت سارے اب آ چکے ہیں جن کو ہم سنتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا مائنڈ بناتے ہیں وہ ان کی اصلیت کیا ہے وہ اصل میں ہے کیا تھوڑا سا میں ہی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ان کے یہ جو آرٹیکل ہے اس کا عنوان ہے صحافت بھی تو ستری نہیں رہی کیا یہی بات نہیں ہے جو میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ آج کل کے جو صافی ہیں جو آنکرز ہیں ریپورٹرز کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم میڈیا مالکان کی آنکرز کی بات ہو رہی یہ جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹاپ کالم نگار ہیں ان کی بات ہو رہی ہیں یاد رکھیں میں ریپورٹرز کی بات نہیں کرتا ریپورٹرز میں آپ کو اتنا دکھا کوئی نظر آئیں گے کیونکہ کسی کے ذاتھ تھوڑا کھانا کھا لیا تو ان کے فیور کی تھوڑی خبر چلا دی تھوڑا ایسا ورنہ ریپورٹرز میں میجورٹی آپ کو نظر آئے جی وہ امانداری سے ریپورٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ بات ہو رہی ہے انکرز کی میڈیا مالکان کی کالم نگاروں کی اور اس طرح کی لوگوں کی تو آپ بات ذرا سنیں اور یہ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں ارے لوگوں دیکھو تو صحیح یہ کاتھر پروڈیوسر لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا پیسے بٹورتا تھا ایک صحافی مزید کہنی والا تھا کہ دوسرا بولا کیوں جی بھول گئے ہو کیا تم معروف انکرز اور نیوز چینل مالکان کو لڑکیاں فراہم نہیں کرتے رہے تیسرے نے بیچ میں ٹوکا دیا مگر تم دونوں جس چشمے سے سراب ہوئے وہ تو ایک ہی ہے یہ گفتگو بلکہ کیچڑ اچھالنے والی باتیں کتنی دلچسپ معلوم ہوتی ہیں سنی سنائی باتیں چلتے چلتے ایسی مستند ہو جاتی ہیں کہ بڑے سے بڑا سچ ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا پوچھے کرتوتوں سے پردہ اٹھاتی خبریں چلتی بھی خوب ہیں لوگ چسکے لیتے ہیں مزہ اس وقت دوبالہ ہو جاتا ہے جب اسی شام کے اخباروں والی خبریں وہ صافیوں کے بارے میں ملتی ہیں جب معاشرے کا ایک بڑا حصہ بدلوان ہو جاتا ہے تو جج جرنیل جرنیلسٹ یا سیاسی جماعتیں کوئی بھی اس گن سے مکمل صاف نہیں رہ سکتا عوام کو شکوا ہے کہ جج سے پوچھو تو عدلیہ کی ازادی صافی کو چھیڑو تو ازادی اظہار رائے سیاست دان کو پکڑو تو جمہوریت کی ازادی خطرے میں جبکہ جرنیلوں سے باز برس ہو یہ وہ ہونے نہیں دیتے تو پھر گندے انڈے کیسے پوٹیں کالی بیڑے کیوں کر شناخت کی جائیں صافیوں کو ہی لے لیجئے مجھ سمیت ہر صافی اپنے ساتھی صافیوں کو اچھے سے جانتا ہے اب یہ بات میں کب سے کر رہا ہوں کہ یہ جو صافی ہیں یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کون کس سے لفافہ لیتا ہے کون کہاں سے ابھی پیسہ لے گے کون کس سے پلاؤٹ لے گے کون کون سے برونی دورے کر کے کون کس ہیلیکپٹر پر بیٹھ کے رائڈیا لیتا رہا ہے اور اب کس کی آگ میں لکھ رہا ہے یہ جانتے ہیں تو اب سنتے جائیں مجھ سمیت ہر صافی اپنے ساتھی صافیوں کو اچھے سے جانتا ہے ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر سچے کھرے اور دیاندار صافی اپنے گھر کا کرایا تک بمشکل دے پاتے ہیں مگر اسی صافت میں ایسے نام نیاز صافی بھی ہیں جن کی عللے تللے ان کی تنخواں میں ممکن ہی نہیں یہ ایک صافی لکھ رہی ہے اب یہ بات ہے جو میں چاہتا تھا یہ پوائنٹ ہو کبھی اٹھایا جائیں اس سے انکار نہیں کہ صافت میں لفافہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے کیا بات ہے یہ تو بات ہم کرتے آئیں یہ لفافے سفید بھی ہوتے ہیں اور خاکی بھی چند ایک ہیں لفافے نہیں مہانہ لیتے ہیں کچھ ایک ہی بار میں وصولی کر لیتے ہیں تو کچھ لین دین کا پکا اکاؤنٹ عمر بار کے لیے کھلا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بلیک میلرز بھی ہیں آپ کو پتا ہے صافیوں میں جو آہستہ آہستہ تھوڑا ایدھر لگا کے تھوڑا لے لیا تھوڑا ایدھر لگا کے لے لیا تھوڑی کسی کی ایسی قبر چوری کر لیا اور اس پر پیسے مانگ لیا اس طرح کے لوگ جو لگتار اپنا ساتھا کھلا رکھتے ہیں صافت کی کالی پیڑوں کے قصے نیوز روم سیاسی پریس کلپ ہر جگہ موضیے بیعث ہوتے ہیں مگر کبھی عوام کے سامنے نہیں لائے جاتے ہیں کبھی نہیں لائیں گے یہ عوام کے سامنے یہ میری بات یاد رکھنا صافی ایک دوسرے کا پردہ رکھتے ہیں یہ یاد رکھنا عوام کو کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہوتا کہ ایک صافی کے پاس اسلام آباد کے کئی ڈھابوں کے ٹھیکے ہیں ایک صافی اپنے شیشہ کیفے چلاتا ہے ایک صافی پر کئی برستہ یوٹیلٹی سٹور سے مفتراشن لینے کا الزام ہے ایک صافی پر سستے دام میں پیٹرول پمپ خریدنے کا الزام ہے صافیوں کو سستے میڈیا ٹاؤن کے نام پر صافی ہی جانسہ دیتے ہیں کتنے ہی صافی سرکاری عملاق پر برسوں قبضہ کیے رہتے ہیں صافی اپنے ساتھیوں کو بھی جانتے ہیں جو بدنوان پولیس والوں کے سانجے دار ہوتے ہیں صافی ان دوستوں کو بھی پچانتے ہیں جو صافت میں ہوتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے تنخواہ دار ہیں وہ بھی صافی کہلاتے ہیں جو ریاستی اداروں کے پی رول پر ہیں اور کمیونٹی ان صافیوں کو بھی جانتی ہے جو ڈپلومیٹی انکلیف صرف خبریں لینے ہی نہیں جاتے ہیں یعنی جو مختلف ایمبیسیوں میں جاتے ہیں یاد ہے آپ کو امریکن ایمبیسی میں تصویریں باہر آتی ہیں اور یورپین ایمبیسی میں یہ جاتے ہیں کچھ تو انڈیان ایمبیسی تک بھی جاتے رہے ہیں بھل آس خراب ہے میرے کے حال میں جانا رک گیا اگر یہاں اسرائیل کی ایمبیسی بن جاتی خدا نہ کارتا یہ لوگ اس میں بھی جاتے ہیں تو یہ ایک صافی کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ صرف ڈپلومیٹی انکلیف میں جو ہے ایک کام کے لیے نہیں جاتے ہیں یعنی آوویس ہے کہ وہ کس کام کے لیے وہاں جاتے ہیں اپنا لفافہ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں صافیوں میں ایک اور بھی قسم ہے یہ ہیں چھاپا مار صافی بلیک میلر صافی یہ گندے ریسٹوران غلیز بیکریوں دو نمبر فیکٹریوں میں ملاوٹ کرنے والے گوالوں پر چھاپے مارتے ہیں یہ رہاشی علاقوں میں چلنے والے جدید قیبہ خانوں کے پتے جانتے ہیں ایسے ہی ایک چھاپا مار کرائم شو کی ایک خاتون انکر نے مجھے بزاتے خود بتایا کہ کیسے چینل کی گاڑی میں چھاپے سے برامت مال رکھوایا گیا اور کیسے موقع وردار سے پکڑی گئی کال گرز غائب کر دی گئیں یہ جب پروگرام آپ کو نظر آتے ہیں حقیقت پر مبنی چھاپا مار دیا یہ بھی اس میں بہت ساری ایٹی نینٹی پرسن میڈیا ملی بگت کر گئے معاملات رفع دفع کر دیتا اور آپ نے کچھ ریسنٹ لیا ایسے سکینلز دیکھے بھی ہوں گے میڈیا کے حوالے سے لوگوں نے بڑا شور مچائے کہ یہ کیا ڈراما چال رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے بہت پہلے ہی پرنٹ میڈیا کے بعد معروف اور غیر معروف اخبارات پاکستان میں بڑی تسلی سے صحافت کا خانہ خراب کر چکے تھے مفت غیر ملکی دورے اور سرکاری سیار حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ڈمی اخبارات کی لمبی فیرست ہیں انہیں تو رکھیں ایک طرف اخبارات جنہیں حکومت پاکستان بیورو آف سرکولیشن کے تحصیل ہیں ان میں سے کئی بلیک میلنگ کو اپنا ذریعہ عامدن بنائے ہوئے ہیں ابھی یہ ایک صحافی کی طرف سے بولا جا رہا ہے ایک صحافی کی طرف سے لکھا جا رہا ہے یہ چیز تھی جو میں چاہتا ہوں کہ تمام صحافی کریں جب ہم صحافت کے اندر سے گندے انڈوں کو نکال دیں گے صحافت پھر سے وہی فائزت پیشہ بن جائے گی اور یہی ہم لوگ چاہتے ہیں یہی ہماری ڈیمانڈ ہے ہمارے ایک سینئر صحافی بتاتے تھے کہ کیسے ان کا اخبار خوشک دودھ کی معروف کمپنی کے خلاف مہم چلاتا رہا اب یہ ہے طریقہ کسی قدیر کے خلاف مہم چلیں اچانک دب جاتی ہے ملک ریاض کی خلاف دو نے بات کی اچانک غائب ہو جاتی ہے بات آسے زرداری کے خلاف بات ہوتی ہے اچانک میڈیا سے غائب ہو جاتی ہے نواز جی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اچانک غائب ہو جاتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہے یہ اب آپ کو راز یہاں پتا چلے گا ہمارے ایک سینئر صحافی بتاتے تھے کہ کیسے ان کا اخبار خوشک دودھ کی معروف کمپنی کے خلاف مہم چلاتا رہا پھر ساز باز ہوگی تو مہم بھی ختم کر دی گئی ایسے ہی خود میں نے ایک نیوز چینل میں کام کیا جس کی انتظامیہ کو بیریئر ٹاؤن کے خلاف خبروں میں خاصی دلچسپی تھی میں سپریم کورٹ سے معمول کی خبروں کے ساتھ اس رہائشی پروجیکٹ کے خلاف مقدمات کی خبریں بھی فائل کرتی تھی پھر ایک دن علم ہوا کہ یہ اشتہار حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا یعنی ملک ریاض کے خلاف بھی خبریں چلائی جاتی ہیں تاکہ وہ مہنگ یہ اشتہار دے دی اور بس خبریں بانے یہ چل رہا ہے آپ کا میڈیا کا ٹوٹل سسٹم ہے نیوز میڈیا انڈسٹری میں خواتین کو حراسہ کیے جانے کے واقعات پر پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کیا اینکر کیا ریپورٹرز کیا پروگرام ریسرچرز شکایت سب کو کسی نہ کسی مرلے پر ہوتی ہے کوئی خاتون چیک اٹھتی ہے کوئی بولتی نہیں کڑوا گھونٹ پی جاتی ہے اور کوئی مرد افسران کی اس کمزوری کو اپنی کمیابی کی سیڑھی بنا لیتی ہے یعنی مرد بھی عورتوں کا استحصال کر رہے ہیں اس میڈیا انڈسٹری میں لیکن کئی خواتین بھی کمیابی کی سیڑھی آسل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اس غلیز میڈیا میں اور یہ میں نیوز انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں اس آرٹیکل سے بڑھ کے صحافت کے نام پر کرپٹ افراد اپنے علوہ سیدھا کرنے میں لگے ہیں کس سے ہزار ہیں کیا کیا سنایا جائے لیکن جب کبھی صحافی کو لفافے کی گالی دینے کا جی چاہے تو اکثریت میں موجود ان صحافیوں کو نہ بھولیے جو بچوں کے سکول کی فیسیں کرز لے کر بڑھتے ہیں وہ سچے صحافی جو کئی کی ماں بغیر تنقواہ ادار پہ گھر چلا رہے ہیں وہ دیانتدار صحافی جو بکنے کو تیار نہیں مگر اپنی تنگ دستی میں بھی عزت بنائے بیٹھے ہیں یہ ہے ناظرین صحافت جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو یہ کروڑ پتی عرب پتی صحافی عرب پتی ہیں ہمارے صحافی وہ پہ یہ نہ طور پر خیر کہہ دیتا ہوں کہ جوید چودری اور حامد میر جیسے لوگ عرب پتی ہیں پروڑ پتی نہیں ہیں عرب پتی ہیں یہ لوگ جوید چودری کے بارے میں تو آپ گرنٹی کل فرم کیا سکتے ہیں کہ یہ بندہ عرب پتی ہے یہ بندہ عرصے صرف 20-22 سال پہلے کیلے لے کر بیٹھتا تھا اور اس کو اخبار میں معمولی نوکری نہیں ملتی تھی وہاں سے عرب پتی بننے کا سفر اتنا آسان نہیں ہے سپریم کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ میں لکھا ہے یہ گریڈ فورچن ایسے نہیں بن جاتے پاکستان میں پس ابھی فیل آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا کہ یہ ہے پاکستانی صحافت کا غلیز چہرہ تھوڑا سا یہ آپ کو دکھا دیتا اور دکڑا عامر مطین نے دعویٰ کیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے میرا پروگرام بند کروایا میں نے کیونکہ ان کی بات نہیں مانی اور میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں رعوف کلاسرا جو ان کے ساتھ ہی پروگرام کرتے تھے یاد ہے ایک ہی پروگرام کرتے تھے وہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان نے تباہو ڈلواغ ہے کیونکہ ہم ان کے وزیروں کے سکینڈلز لارے تھے انہوں نے بند کروایا ہے دونوں ایک ہی پروگرام کرتے ہیں ایک ہی پروگرام بند ہوا ہے دونوں کے جو ہے وہ الزامات ڈیفرنٹ ہیں جوکرہ محید پیرزادہ نے جواب دیا اور کہا جی کہ ان کو جو ہے وہ ریٹنگ شاید کم ہونے کی وجہ سے یا جو بھی یہ میں ساتھ لگا رہا ہوں آپ پڑھ بھی لیں کہ اس کی وجہ سے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ورنہ جتنے آپ دیکھ لیں انٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ میڈیا پہ ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں گے کتنا ساتھ بول رہے ہیں نیچے عمر مطین صاحب نے جواب دیا اور بڑا کڑوا جواب دیا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یا آپ پڑھنے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا بات میں کر رہا ہوں عمر مطین صاحب تنزیہ طور پہ کہتے ہیں مطلب آپ آرمی کے لئے کام کر رہے ہیں سبیدار میجر ڈاکٹر محید پیرزادہ کو کہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی طرف سے زیادہ ایڈز ملیں ان کی آرزنگ سوسائیٹی یا وٹائیور جو بھی ہیں ناظرین اس ٹائم صافی آپ اس میں بھی لار پڑھیں کیونکہ بہت زیادہ ہماری سوسائیٹی میں جو گند اور غلازت اتنا جمع ہو چکا ہے کہ آپ گٹر ابل پڑھیں انشاءاللہ صفائی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اسی دور میں صفائی ہوگی انشاءاللہ صافت کے گندے انڈے بھی نکلیں گے سیاست کے گندے انڈے بھی باہر جائیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک ایسے پاکستان میں اپنی آنے والی نسلوں کی آنکھیں کھلتی بھی دیکھیں گے جو ایسا پاکستان ہوگا جا امانداری ہمارا شعار ہوگا انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آج سے تیس چالیس سال پہلے والے پاکستان میں ہم جائیں گے امانداری والی بات کرو باگی تو ہم نے آگے بڑھنا ہے امانداری میں جہاں لوگ امانداری کو اپنا نسبو لین سمجھتے تھے جہاں لوگ اگر کسی کو کرپٹ کہہ دو تو وہ شرم سے ڈوب مرتے تھے کسی میں جھوٹ کا بوتان لگ جائے جھوٹا بھی لگ جائے تو وہ شرم سے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا ہم انشاءاللہ اس معاشرے کی طرف جائیں گے یہ کوشش ہماری رائے گا نہیں جائے گی اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے میرے جیسے اور لوگوں کی نیت کو جانتا ہے انشاءاللہ ہمیں اس کا پل ملے گا آپ لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں اور آپ کی جذبات بھی ہیں آپ کی نیت بھی اللہ دیکھ رہا اور ہمیں اس کا پل ضرور ملے گا اللہ پاک آپ سب کامیان آصروں آپ سب پر سننے کا کوئی رابود بارک کہ